سندھ حکومت نے نصار مورائی، ازیر بلوچ اور بلدیا فیکٹری میں آتزدگی کے واقعات کی جائیٹی رپورٹس پبلک کی رپورٹس پبلک ہونے کے بعد ایک بحث چڑھ گئی ازیر بلوچ سے متعلق سندھ حکومت اپنی اور وفاقی وزیر جو ہیں علی زیدی صاحب وہ اپنی جائیٹی رپورٹس لے آئے اور دوسری طرف ازیر بلوچ کے قریبی ساتھی حبیب جان بلوچ نے اپنے انٹرویوز میں کئی نئے انکشافات کر ڈالے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کس سیاسی جماعت نے ازیر بلوچ سے فائدے حاصل کیے ازیر بلوچ کی سرپرستی کس نے شروع کی اور ازیر بلوچ کی حقیقی جائیٹی رپورٹ ان میں سے کون سی ہے ان تمام سوالات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سپیکر کومی اسم بی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے میں وقت دیا سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ازیر بلوچ کی جائیٹی میں بار بار پیپلز پارٹی کے ساتھ ظلفکار مرزا صاحب کا بھی ذکر ہے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ازیر بلوچ کی سرپرستی شروع کی ہے کیا کہیں گے اس سوالے سے جی اس میں یہ ہے کہ دو جائیٹی سامنے آئی ہیں ایک جائیٹی جو سندھ حکومت نے کی ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا بلکل کوئی ذکر ہی نہیں ہے جو دوسری جائیٹی ہے اس میں بہت سے لوگوں کے نام ہیں اور اس میں یقیناً کہ پوری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ہے اس میں ساتھ سا ڈاکٹر صاحب کا بھی نام ہے اور اس میں یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں ان کو خوش ہوئے کہ اچھی بات ہے کہ وہ جائیٹی اگر اس قسم کی کیونکہ ایک عجیب قسم کا پروپاگینڈا کیا جاتا رہا اور ایک محول بنایا گیا کہ ازیر کے پتہ نہیں کیا وہ کر رہے تھے اس لیے بہت خوش ہیں کہ اچھی بات ہے یہ آنی چاہیے یہ کوٹ میں جانی چاہیے جس جس کے نام ہیں ان سب کو کوٹ میں جا کے ایکسپلین کرنا چاہیے اور اس میں وہ بھی اپنا موقف اسی طرح وہ کوٹ میں بیان کریں گے تو ایس فار ایس جائیٹی اس کنسرن جنا ہے کہ ازیر بلوج نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے لیکن بات ہے کہ اگر یہ جاتی ہے کوٹوں میں تو بھرپور طریقے سے ڈاکٹر صاحب اس میں اپنا موقف بھی دیں اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیں کہ فہمیدہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ازیر بلوج پیپلز پارٹی کے زیادہ قریب تھا یا زلفکار مرزا صاحب کے زیادہ قریب تھا دیکھیں ایک تو یہ کہ زلفکار مرزا اس وقت پیپلز پارٹی تھے زلفکار مرزا کو لیاری میں بھیجا ہی پارٹی لیڈرشپ نے تھا اور وہ بھیجا اس لیے تھا کہ جا کے وہاں پہ کیونکہ بہت برے حالات تھے اور پورے کراچی کے بہت برے حالات تھے جو ٹرف وار وہاں چل رہی تھی پورے کراچی میں آپ صرف ہم ایک لیاری کو الگ سے کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ پورے کراچی کا اٹھا کے دیکھئے تو چاہے اورنگی کٹی پہاڑی اس سائٹ پہ چلے جائیں سراب گوٹ ہے پھر کراچی میں آ جائیں تو کراچی کے جو حالات تھے یہ ولی بابر کیس اور یہ سب وہاں ہو رہا تھا اس کے بعد آپ لیاری آ جائیں تو وہاں بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز اپنے انڈروڈز بنانا چاہتی تھی اور اس کے لیے وہاں بھی ایک ٹرف وار تھی اور ایک دوسرے کو جو سیچویشن تھی تو یقیناً جس وقت پیپلز پارٹی کا کیونکہ ویسے تو ایک وہاں لیاری پہ رہا ہے ہولڈ رہا ہے اور وہاں پہ ہی بی بی نے یہ چاہا کہ یہ جا کے وہاں کیونکہ بہت برے حالات تھے بڑی اگنور ہوئی تھی مشرف صاحب کے دور میں تو اس لیے نہ بجلی تھی نہ پانی تھا نہ گندگی سے بھرا حال تھا تو ڈاکٹر صاحب کو کہ ایک تو وہاں پہ یہ بھی صفائیوں اور ان کو سپروائز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ سب کو کٹھا کریں جو ڈیفرنٹ فیکشنز بنے ہوئے تھے ان کے بیچ میں کہ ان کو ملایا جائے دیکھیں ازہر بلوچ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں دو ہزار آٹھ میں اور دو ہزار آٹھ میں وہاں سے جو بھی ایم این اے بھی جیتے ہیں پیپلز پارٹی کی الیکشن کے بعد لیکن اس کے دو ہزار نو کی آگسٹ میں وہ رحمان جس کا رحمان بلوچ جس کو رحمان ڈاکیت بنا دیا گیا اور پھر جو بھی اس کے حوالے سے تین چیزیں اس کے انکاؤنٹر ہوتا ہے دو ہزار نو میں اور دو ہزار نو کی اینڈ میں وہی وہاں یہی امن کمیٹی اور جس میں وہ یہ امن کے لیے ہی کوشش تھی لیکن برحال انہوں نے جو انہوں نے بڑوں نے الیکٹ کیا اور ازہر بلوچ کو لے کر آئے تو جو اگر ڈاکٹر صاحب کا رول دیکھیں اس حوالے سے تو وہ دو ہزار دس سے وہاں پہ وہ آ ہوا اور لیاری میں ایکچولی جس طرح ان کا وہاں پہ وہ بتاتے ہیں لیکن جس طرح کے جو بھی الزامات لگائے گئے اور جو جی آئی ٹی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں اٹھا کے دیکھیں جتنے مرڈرز ہوئے ہیں جتنی یہ پولس کی ٹرانسفر پوسٹنگز اور کہ پولس سے بھی لوگ مطلب بہت سے ایسی کے اپوائنٹ پینٹس ہوئیں یہ یہ آپ اٹھا کے جی آئی ٹی میں دیکھیں یہ ڈاکٹس آپ کے جانے کے بعد کی ہیں چیزیں انہوں نے جو بھی کہا ہوا آج وہ جی آئی ٹی کو اٹھائیں پڑیں پیج نمبر سات پیج نمبر آٹھ پیج نمبر دس پیج نمبر چودہ اس کی جو ہیں کہ ان سب کو اٹھا کے دیکھیں کہ وہ جتنی یہ ارشد پپو بابو لادلا اور یہ زفر بلوچ اور یہ سب جو ہوا یہ ڈاکٹس آپ کے چھوڑنے کے بعد ہوا اور یہ بھی چیزیں سامنے آئیں کہ کون کون ازہر بلوچ سے بھتا لیتا تھا یہ تو باتیں ہو رہی تھی کہ جی ازہر بلوچ کے لوگ بتا لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے اس جی آئی ٹی میں کہ ازہر بلوچ سے بھتے کون کون لے رہے تھے کہ وہ سب باتیں اور اس کے بعد ڈاکٹس آپ کے چھوڑنے کے بعد کون کون لیاری گیا کس کس نے دافتیں کھائیں کون ان کے گھر گئے تو یہ سب چیزیں ہیں جس کو اچھی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے انیلائز کرنے کی ضرورت ہے آپ لیاری کا ذکر کر رہی ہیں یہ بتائے گا کہ لیاری کے معاملات پر ڈاکٹر زلفکار صاحب کی انوالمنٹ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں ان کی کوششیں رہیں وہ یہی چاہتے تھے دیکھیں بولا جو بھی آکے وہ غصے میں کیونکہ وہ تو کراچی کے حوالے سے تھا ایز اہ ہوم منسٹر کیونکہ ان کے اوپر اگر دس محرم کے جلوس کا بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ ذمہ داری بھی تو ان پہ تھی ان کے پیچھے کون تھا اور وہ ظاہرے کہ انٹیلیجنس کے ایک رپورٹ آتی تھی وہ چیزیں سامنے آتی تھی اگر ولی بابر کا مرڈر ہوا تو اس کے پیچھے کون تھا اگر عمران فاروق کا مرڈر ہوا اس کے پیچھے کون تھا دیکھیں یہ تو اب ساری چیزیں اگر بلدیا فیکٹری کی جو بھی یہ آیا ہے یہ تو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک اس میں دو سو دھائی سوک سے اوپر جو لوگوں کی وہاں جلا زندہ جلا دیا گیا تو وہ تو اب سامنے آ رہی ہے تو پورے جو کراچی کی ایک اوورال صورتحال تھی وہ بڑی تشویشناک تھی اور پھر جب انہوں نے قرآن اٹھا کے بات کی تھی ڈاکٹر صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان کو توڑنے کی ایک سازش ہے سرٹن ویسٹڈ انٹریسٹ جو ہیں کہ وہ رول پلے کر رہے ہیں دیکھیں بارہ مئی دو ہزار ساتھ میں تو ڈاکٹر صاحب نہیں تھے جب چالیس سے اوپر لوگ مرے اور مختلف پولٹیکل پارٹیز کے مرے اس میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ مرے اس میں اے این پی کے لوگ بھی مرے اس میں پختوم پنجابی اتحاد کے لوگ بھی مرے ڈیفرنٹ جو بھی پولٹیکل پارٹیز تھیں اور ان سب کے لوگ اس میں شامل تھے اس وقت بھی لوگوں نے پولس کا کردار دیکھا ہی تھا ٹی وی پہ دکھایا آج ٹی وی پہ اٹیک ہوا یہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے پورا وہ دکھایا گیا کہ کس طرح آج چینل کے اوپر اٹیک ہوا تو یہ تو سب باتیں ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے ہو رہی تھی اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ زندہ وکیلوں کو جلا دیا گیا وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے باتیں ہو رہی تھی تو اس طرح کہ جو لنک کر دینا کہ جو بھی وہاں ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب تو ایکچولی وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو دو ہزار آٹھ سے دو ہزار دس تک ان کا رول رہا اس کے بعد وہ دو ہزار گیارہ کے اعلی میں وہ ہوم منسٹری چھوڑ چکے تھے اس کے بعد ہوم منسٹر کون تھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کے بعد جتنے مرڈرز ہوئے اس میں کون تھا ہوم منسٹر کون سے کیبنٹ تھی کون تھی آثورٹیز ان سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس طرح اٹھا کے صرف نام لے لینا وہ کافی نہیں یہ تو ڈاکیومنٹس ہیں یہ تو فیکٹس ہیں اگر اس کو آپ اٹھا کے چیک کر لیجے کہ کب ڈاکس آپ نے ریزائن کیا کب آپ گوگل کر لیجے اور آج یہ کہ انہوں نے ہوم منسٹری اس سے پہلے چھوڑ دی تھی تو وچھ اس ایلی 2011 تو اس کے بعد جتنے یہ کیسز ہوئے ارشد پپو بابو لادلا یہ سب باتیں کب ہوئی ہیں اس کو ذرا آپ پلیز دیکھیں اس طریقے سے کسی بھی شخص کو جس بکاوز کہ وہ شور مچا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کیونکہ وہ ہر طرف جو ان کو انفرمیشن مل رہی تھی جو بھی ان کے پاس ایز ای ہوم منسٹر ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ آتی تھی وہ ساری تفصیلات جو آتی تھی وہ اس کے مطابق ہی ان کے ایکشنز اچھے ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے آپ نے یہ تو پوری ٹائم لائن بتا دی کہ ڈاکٹر صاحب کب سے کب تک گورنمنٹ کے ساتھ رہے حکومت میں رہے ہوم منسٹر کی طور پر لیکن ایک چیز جو وضاحت طلب ہے وہ یہ ہے کہ جی ای ٹی جو رپورٹ ہے ایک وہ ہے جو سندھ حکومت لے کر آئی ہے سامنے اور دوسری وہ ہے جو فاقی وزیر علی حیدر زیدی صاحب لے کر آئے ہیں آپ کے خیال میں حقیقی جی ای ٹی رپورٹ کونسی ہے دیکھیں یہ کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ یہ آئی ہیں اور ایک میں نام ہے ایک میں نام نہیں ہے اور جس میں نام ہے اس میں پوری لیڈرشپ کا نام ہے تو اسی لیے ضروری ہے کہ یہ کوٹوں میں جائے اور اس پہ پتا چل جائے گا کہ جی کون کس کا کیا رول ہے تو میں تو اس بات پہ ہوں اور اگر میں اس وقت اس کو یوں کہہ دوں کہ نہیں جی یہ والی صحیح ہے یہ غلط تو لوگ سمجھیں گے شاید میرا کہیں کسی لیول پہ باعث ہو ہے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس جی ای ٹی کو سندھ حکومت نے ریلیس کیا ہے جس میں نام نہیں ہے جس میں کچھ نہیں ہے وہ لوگ ہیں جو سندھ حکومت کے چند افراد جو بڑھ چڑھ کے اور جو شاید چاہتے ہیں کہ اپنی لیڈرشپ کے لیے مشکلات پیدا کریں بڑھ چڑھ کے ہر چینل پہ آکے ڈاکٹر صاحب کا نام لے رہے ہیں حالانکہ ان کی ریلیس کردہ جی ای ٹی میں کوئی نام نہیں ہے تو وہ کیوں نام لے رہے ہیں وہ بھی سامنے نظر آتا ہے کہ کیا ان کے اپنے مفادات ہیں کیا وہ کس طرح ایکسپلوائٹ کر کے ہی چیزوں کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اور جس جی ای ٹی میں نام ہیں وہاں پہ وہ خوبصاف بتا رہے ہیں جنہوں نے بھی ریلیس کی کہ یہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کھل کے باتیں کی ہیں سچی باتیں کی ہیں اور یقینا ہم تو تیار ہیں کہ کوٹ میں جائیں یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر عزیر بلوچ کے حوالے سے حبیب جان بلوچ کے بھی کچھ انکشافات سامنے تھا اور اس میں ایک انکشاف تھا کہ تحریک انصاف نے بھی عزیر بلوچ سے فائدے اٹھائیں اب بطور اتحادی کیا تحریک انصاف کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عزیر بلوچ سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا دیکھیں کیونکہ اب یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے تو میں بات نہیں کہہ سکتی ہوں نہ میں جانتی ہوں کیونکہ جب ڈاکٹر صاحب نے چھوڑ دیا تھا اور پیپلز پارٹی تو وہ لیاری ہے اور اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے لیکن کیونکہ لیاری کے لوگوں کا سپورٹ ضرور لوگ چاہتے ہوں گے ضرور مختلف پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہوں گی کیونکہ یہ تو بالکل میڈیا میں بھی آ رہا تھا کہ پی ایم ایل این نے بھی کوشش کی اور پیپلز پارٹی تو دوبارہ ان کے گھر پہ بھی پہنچ گئی تھی اور بارہ میں آپریشن بھی کر رہے ہیں آپریشن کے بعد ان کے گھروں پہ بھی جا رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنی پاپولارٹی اور اتنا وہاں پہ تھا کہ جب آپ ایم ای نے ایم پی اے ان کی اس سے رضا سے اگر لگا بھی رہے ہیں ان کے نام لے کیا پہ ان سے الیکشن کرا رہے ہیں تو دیفنیٹلی دوسری پارٹیز نے بھی ضرور کیا ہوگا رابطہ کیا ہوگا کہ میں نہیں اس لیے زیادہ وہ کر سکتی کیونکہ آئی کن ناٹ سی اینی تنگ فر شور باٹ صرف لیاری میں سپورٹ کے لیے لیاری کے مختلف لوگوں کو اور ان کو کیا ہوگا بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے